پاکستان کی عدلیہ میں نئی تاریخ رکم جسٹس آئیشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئیں عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک سے حلف لیا تقریب میں سپریم کورٹ کی ججز ایٹورنی جرنل اور سینئر وکلہ کی شرکت ملک میں کورونا کے تابر توڑ حملے جاری آٹھ مریض پیاروں سے بچھڑ گئے 7195 نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ 12.5 تین فیصد رہی کراچی میں کورونا کی بگرتی صورتحال زلجنوب کے تین سب دیویجن میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن گارڈن صدر اور سیویل لائنز کے علاقے شامل چین میں تیار کردہ جنگی بحری جہاز پی این ایس ارتغل اور سیکنگ ہیلیکاپٹرز کی بحری بیڑے میں شمولیت کراچی میں تقریب صدر عارف علوی مہمانے خصوصی کہا پاک چین دوستی لا زبال ہے جہاز کی بحری بیڑے میں شمولیت سے دوستی مزید مستقم ہوگی دونوں ممالک کی دوستی مشکل وقت میں آزمائی ہوئی ہے امیر البحر ایڈمیرل امجد نیازی کا بھی تقریب سے خطاب کیٹی بندر کے قریب گہرے سمندر میں لاپتہ نو ماہیگیروں کی تلاش جاری پاک بحریہ ریسکیو آپریشن میں مصروف مزید تین ماہیگیروں کی لاشیں مل گئیں ہفتے کو تیز توفانی ہواوں کے باعث تین کشتیوں لٹنے سے چھےالیس ماہیگیر لاپتہ ہو گئے تھے اقتدار سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا وزیراعظم امران خان کی اپوزیشن کو وارننگ شکر کرو کرسی پر بیٹھ کر تمہارا تماشا دیکھ رہا ہوں سڑکوں پر آیا تو سب لندن بھاگ جائیں گے عوام سے براہ راست گفتگو میں کہا شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قوم کا مجرم سمجھتا ہوں کہا جو آ رہا ہے نواز شریف آج آ جائیں گے کل آ جائیں گے لیکن وہ کبھی نہیں آئیں گے انہیں پاکستان سے نہیں اپنی دولت سے پیار ہے برٹی مہنگائی نے راتوں کی نین اولا دی دنیا بھر میں مہنگائی کی وجہ کو رونا قرار وزیراعظم کی للکال پر مریم نواز کا جواب بیوار کہا آپ کی دھمکیاں گیدر بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل پڑھیں گے آپ عبرتناک شکست کھا چکے اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں سامان اٹھائیں اور چلتے بنیں جتنی دیر اقتدار سے چھپکے رہیں گے مشکلات نہیں اضافہ ہوگا پیپلز پارٹی نے کسانوں کے حق میں نعرہ بلند کر دیا آج ملک بھر میں کسان مارچ ہوگا بلاول بھٹو ہیدر آباد میں مارچ میں شریک ہوں گے آج سے پھلی زرداری کہتے ہیں حکومت کاشکاروں کو خات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ان کی نا اہلی کی سزا کسانوں کو مل رہی ہے ملک میں جاڑا جوبن پر مری اور گلیات میں برفباری چار فرطک برفباری سے سڑکے بند اشیاء کی قلت آبت آباد کے سیاہی مقامات نے بھی صفحہ چادر رولی بلوتستان سمیت بالا علاقوں میں شدید برفباری نظام زندگی متاثر لہور اور پشاور میں بھی بادل بر سے ٹھنڈ بڑھ گئی کراچی میں سردے کی شدہ جمعہ رات تک بر قرار رہنے کی پیش گوئی رات کو درجہ حرارت نو ڈگری رہا اور پی ایس ایل سیون کا ٹیزر جاری آتف اسلام اور آئیما بیگ نے آواز کا جادو جگہ ہے ایونٹ کے لیے بول نیوز کے خصوصی ٹرانسمیشن جابید میاداد میگا ایونٹ کے لیے بول کا حصہ بن گئے کہتے ہیں بول ٹرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے پی ایس ایل سے نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے